بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں اور خصوصاً مویشی پال حضرات اور وہ حضرات جنہوں نے ڈیری فارم بنائے ہوئے ہیں یا گھروں میں بہنسیں یا گائے رکھی ہوئی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اور ان کے لیے میری گزارش ہے میرے آپ بہت سارے پروگرامز آپ دیکھ رہے ہوں گے جن میں میں نے دودھ دینے والے بہنسوں اور گائے ان کے لیے فارمولے دیئے ہیں ونڈا کے تو یہ نہیں کہ جب وہ دودھ دے رہے ہوں تو اسی وقت آپ نے صرف ونڈا دینا ہے بابا جو خوشک جانور ہیں جن جو ڈرائی ہو جاتے ہیں دودھ نہیں دیتے ان بہنسوں اور گائےوں کے لیے بھی متوازن غزائی ونڈے کی ضرورت ہوتی ہے ان خوشک جانوروں کے لیے متوازن غزائی ونڈا بنانے کا ایک فارمولہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں پلیز تحریر فرما لیں کھل توریا اٹھارہ فیصد شیرہ راب بیس فیصد ٹونٹی پرسنٹ اور یوریا ملی توری اگر مل جائے بوسا گندم نہیں ہوتا اس میں اگر یوریا ملیا وہ اس کا تو سکسٹی پرسنٹ ساٹھ کلو گرام اور خردنی نمک یعنی کھانے والا نمک ایک کلو اور اسی طرح ڈائی کیلشیم فاس فیٹ یا ہڈیوں کا چورہ ایک کلو یہ سو کلو گرام کا میں آپ کو امیزہ دے رہا ہوں اور اس خوشک یہ جو آپ کو امیزہ بتا رہا ہوں ونڈا ان کو آپ خوشک جانوروں کے علاوہ سبز چارے کی کلت کے دوران آپ دو دیل جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور گائے بینس اگر پندرہ سے بیس کلو گرام یہ غزائی امیزہ کھا کر جسمانی صحت کو بخوبی ہم نے دیکھا ہے وہ قائم رکھ سکتی ہے اگر غزائی امیزے کے ساتھ ہر جانور کو دو کلو گرام سبز چارہ فراہم کر دیا جائے تو اس میں وائٹمن ایج ہوتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور شہروں میں خصوصا جہاں پہ جانوروں کے لیے سبز چارہ بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے یا مہنگے داموں دستیاب ہوتا ہے ایکسپینسیو ہوتا ہے تو یہ غزائی امیزہ بہترین متوازن اور سستہ تصور کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ سے اجازہ چاہتا ہے لیکن اجازہ سے پہلے ایک حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں حدیث مبارک ہے بخاری شریف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہد گرامی ہے مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی ماند ہے جس کا باس باس کو مضبوط کرتا ہے اللہ اکبر یعنی تمام مومن جو ہیں ایک بیلڈنگ کی طرح جیسے جیسے ایک امارت ہوتی ہے نا اور اس میں اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اسی طرح ایک دوسرے کو مومن جو ہے دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شریف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ موسیقی